بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل ہم نے بات کی تھی کہ اسمبلی لینگویج کے اندر ہم ویریبلز کو کیسے ڈیکلیئر کرتے ہیں اور ہم نے کچھ ویریبلز ڈیکلیئر کر کے دیکھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ہم نے ویریبلز کو اکسیس کیا ہم نے سب سے پہلے تو ڈیریکٹ کانسٹنٹ کو اکسیس کر کے دیکھا پھر اس کے بعد ہم نے ایک لیبل جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا نام 1 نام 2 نام 3 کے نام سے اور ڈیفائن بائٹ اور ڈیفائن ورڈ کے ساتھ ہم نے ویریبلز اور ڈیٹا میمبرز کو ہم نے ڈیکلیئر کر کے دیکھا ڈیفائن بائٹ میں ہم سنگل بائٹ کا ڈیٹا میمبر جو ہے وہ میموری میں ریزرو کرتے ہیں اور ڈیفائن ورڈ یعنی ڈی ڈی ویو کے ساتھ جو ہے ہم ٹو بائٹ کا جو ہے وہ ورڈ جو ہے نا وہ اس کے اندر سٹور کرتے ہیں تو وہ تین چار طریقے جو میں نے آپ کو بتایا تھے ان کا مقصر یہ تھا کہ ہم سمجھ سکیں کہ کتنے مختلف طریقوں سے ہم اسیمبلی لینگویج کے اندر میموری کو اڈریس کر سکتے ہیں تو آج ہم اس کو پھر ہم نے انڈ کے اوپر جو ہے وہ میں نے دو میموری موڈ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھے جو ڈیریکٹ تھا اور انڈیریکٹ تھا تو اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں جی ٹوٹل اڈریسنگ موڈ جو ہیں جی ہمارے پاس اسمبلی لینگویج کے اندر جو ٹوٹل اڈریسنگ موڈ ہیں وہ ہمارے پاس ساتھ ہیں سیون موڈ آف میموری اکسیسنگ ہے ساتھ مختلف طریقوں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایمیجیٹ آپرینٹ کی بات کی تھی ایمیجیٹ آپرینٹ کیا تھا کہ جب آپ لکھتے ہو موو اے ایکس کاما بی ایکس جیسے یہاں پہ کوئی بھی اگزیمپل ہم لے لیں گے آگے اے ایکس کاما پانچ ہم نے لکھا تھا تو اس کا ایک اوپ کور جنریٹ ہوا تھا بی ایٹ زیرو فائیو ڈبل زیرو تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو زیرو فائیو ڈبل زیرو ہے یہ ایک ایمیجیٹ آپرینٹ ہے آپرینٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کا ایمیجیٹ آپرینٹ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ سادہ زبان میں میں کیا کہہ سکتا ہوں یعنی اگر آپ نے موو اے ایکس کاما فائیو لکھا ہے فائیو جو ہے نا یہ ایک کانسٹنٹ ہے تو یہ ایمیجیٹ آپرینٹ ہے آپ نے لکھا موو اے ایکس کاما بی ایکس تو اب آپ کیا کر رہے ہیں بی ایکس کو موو کر رہے ہیں اے ایکس کے اندر تو بی ایکس جو ہے یہ ایک ریجسٹر ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کیا موو اے ایکس کاما اور بریکٹ کے اندر آپ نے کسی میموری کا اڈریس لکھ دیا تو اس کا مطلب ہے تو یعنی آپ تین آپرینٹز یوز کر سکتے ہیں یا آپ کسی کانسٹنٹ جسے ہم امیجیٹ آپرینٹ کہتے ہیں یا آپ کسی ریجسٹر کو یوز کر سکتے ہیں یا میموری کو آپ یوزر کر سکتے ہیں میموری ایکسیس کا جو جنرل فارمولا وہ یہ ہے کہ آپ بیس ریجسٹر کو یوز کریں گے اس کے اندر آپ انڈیکس کو پلس کریں گے اور اس کے اندر آپ آف سیٹ کو جمع کریں گے اسی سے ریلیٹڈ آپ کی جو ہے نا وہ اسائنمنٹ بھی آئی تھی آپ کو یاد ہوتا جا یہ اس کا جنرل فارمولا ہے اسی طرح کچھ کامن میسٹیکس بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں جیسے کہ بی ایکس جو ہے نا یہ ہمارے پاس ایک ایڈریس کو ہولڈ کرتا ہے بی ایل اور بی ایچ جو ہے نا یہ نہیں کرتے یعنی اگر آپ بی ایکس پورے ریجسٹر کو ٹو ورڈ ٹو بائٹ ریجسٹر کو یوز کروگے تو اس کے اندر ایڈریس ہوگا لیکن جب آپ اس کے ہائر بٹ اور لوئر بٹ بی ایچ اور بی ایل یعنی علیہ دہ علیہ دہ بائٹ کو اگر آپ یوز کروگے تو پھر اس کو اندر آپ ایڈریس کو سٹور نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ایڈریس ہمارا سکسٹین بٹ ہوتا ہے وہ ایٹ بٹ نہیں ہوتا تو اس لیے جب ہم بی ایچ کو اکسیس کرتے ہیں یہ تو ایٹ بٹ ہوتا ہے اور جب بی ایل کو اکسیس کرتے ہیں تو یہ بھی ایٹ بٹ ہوتا ہے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ اسی طرح بی ایکس کے اندر ایس آئی کو جو ہے وہ مائنس نہیں کر سکتے کیونکہ سٹیک انڈیکس جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ ایٹ بٹ ریجسٹر ہو اور یہ ڈیفرنٹ قسم کی ایررز جو ہے نا جو allowed اور ڈیس allowed operations ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہو ہے اور یہ بسیکلی ہوتا کہ size mismatch problem کی وجہ سے کچھ operations جو ہوتے ہیں کچھ memory excesses جو ہیں وہ allowed ہوتی ہیں اور کچھ memory excesses جو ہیں وہ allowed نہیں ہوتی جو اب سب سے پہلا جو memory address کا وے ہے that is called a fixed offset یعنی اس کا نام ہے direct اور direct کے اندر ہم کیا use کرتے ہیں کہ ہم move کی command کے اندر جو دو parameter move کرتے ہیں یہ ہمارا destination parameter ہے اور یہ ہمارا source ہے یعنی اس value نے اس میں move ہونا ہے اگر ax یہاں ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا عام طور پر ہم لکھتے ہوتے ہیں x equal y تو ہمارے پاس جو ہوتا ہے x جو ہوتا ہے وہ ہمارا destination ہوتا ہے y جو ہے وہ x میں move کرتا ہے تو یہاں پر یہ چیز ایک تو ذہن میں رکھ لیں یہ آپ کا destination ہے یہ fixed ہے یہ bracket کے اندر ہم نے one two three four لکھا اس سے کیا مراد ہے کہ یہ ہم نے کسی memory کا address دے دیا ہے اور ax میں جو content بھی ہوگا وہ store کر دیا جائے گا دیکھیں stores the contents of ax register ax register کا جو content ہوگا اس کو two byte memory کے اندر store کر دیا جائے گا اور two byte memory کا جو پہلا address ہوگا وہ ہوگا one two three four یہ دو memories کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ہی memory ہے اس میں اور اس سے اگلی بائٹ کے اندر جو ہے ax کی value کو move کر دیا جائے گا اچھا اسی کی دوسری option کیا ہو سکتی ہے lower bit ہو سکتی ہے کہ move one two three four comma al اس سے کیا مراد ہے کہ ax register کی جو lower bit ہے اس کے اندر جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے اس کو one two three four کے اندر جو ہے نا وہ move کر دیا جائے یہ آپ کا fixed offset ہو گیا جو یہاں تک سمجھ آئے گا اس کا جو دوسرا version ہے وہ یہ ہے move one two three comma al اب al اور ax کیا ہے جی al جو ہے یہ ہمارا accumulator register ہے اور جس architecture کی ہم بات کر رہے ہیں intel eight zero double eight میں آپ کا جو جو یہ general purpose registers ہیں ان کو آپ اکٹھا بھی use کر سکتے ہیں اور ان کی ایک ایک بائٹ کو بھی use کر سکتے ہیں تو ax جو ہے یہ 16 bit register ہے اور اگر ہم اس کی left bit کو use کریں گے lower bit کو تو پھر یہ al کے نام سے جو ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہے al کا مطلب ہی ایک بائٹ ہے تو جب ہم one two three four کہیں گے تو یہ al چونکہ یہ بھی 8 bit ہے اور یہ بھی ایک بائٹ ہی ہے تو یہ data جو ہے وہ store کر دیا جائے گا at one two three four in a single byte اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں دوسرے میں آ جائیں یہ example بار بار repeat ہوگی اس کے اندر اب ہم نے کیا کیا ہم move کر رہے ہیں from accumulator to a fixed memory offset اب ہم نے fixed کی بجائے base register کو use کرنا ہے اور ہماری instruction بن گئی move bx,ax اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ bs ایک base register ہے اس register کے اندر کوئی نہ کوئی memory address پہلے سے موجود ہے ہم کیا کریں گے کہ ax کے اندر two byte contents of ax register to the address contained in the bx in crunt data segment crunt data segment کا کوئی address جو ہے وہ base register کے اندر موجود ہے اور ہم ax کے contents کو وہاں move کر دیں گے اور جب آپ وہی بات آگئی کہ move bp,al ٹھیک ہے جی یہ bp جو ہے یہ single byte کا ہوگا تو al کی single byte جو ہے وہ bp کے اندر move کر دی جائے گی بس فرق جو اس میں آیا کہ پہلے میں ہم نے memory کا address use کیا اب ہم نے base register use کیا اب تیسرا جو ہے اس میں دیکھیں کیا ہوگا جی تیسرا دیکھیں جی base register بھی ہوگا اور ساتھ میں offset بھی ہوگا یعنی آپ نے ایک register بھی دے دیا bx پلس 300 تو کیا ہوگا bx کے اندر بھی ایک value پڑی ہوگی اس کے اندر پہلے 300 کو جمع کیا جائے گا اور اس کے بعد جو address generate ہوگا اس address کے اندر جا کے ax کی value کو store کر دیا جائے گا اور یہ بھی کہاں ہوگا in current data segment اور اگر bp پلس 300 لکھ دیں گے تو اس سے مراد کیا ہے کہ جو base pointer ہے یہ base extended ہے اور یہ base pointer register ہے base pointer register کے اندر جو بھی value پڑی ہوگی اس میں 300 کو add کر کے اور اس کے بعد اس current stack register کے اندر جا کے اسے store ہے کر دیا جائے گا جی وہ غلطی سے skip ہو گیا جی غلطی سے index register indirect ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں جی base register میں آگیا اب index register used in brackets ہم بجائے base کے bx کے ہم stack کا جو index register ہوگا یا data کا جو index register ہوگا آپ کو stack اور data کی پتا ہے کہ جب ہم memory کے اندر ایک مقصود ہمارے پاس stacks موجود ہیں جن کو ہم access کر رہے ہیں تو ہر جو memory stack ہے اس کا کوئی نہ کوئی index موجود ہے تو si,ax سے کیا مراد ہے contents of ax register will be moved to the word starting address contained in si si ایک ہمارے پاس register stack index کے نام سے اس کے اندر جو address پڑا ہوگا ظاہر ہے وہ single byte کا address ہوگا اس address سے شروع کر دیا جائے گا اور ax میں جو پڑا ہوگی value وہ اس address سے start کر کے store کر دی جائے گی اور اگر آپ si میں بھی use کر سکتے ہیں چونکہ index register ہمارے پاس دو ہوتے stack کا بھی ہوتا data segment stack ایسا ہی ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے ax کی value د x starting point میں move کر دیں گے یہ جو لفظ starting آرہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پہلا address یہ ہوگا اور آگے جتنی value ہوگی اگر آپ ax 2 byte کا ہے تو 2 byte تک data feed کر دیا جائے گا اگر آپ کی given value جو ہے وہ 2 byte سے زیادہ ہے تو 2 byte سے زیادہ consume کر لے گی یہاں پر اس سے مراد یہ ہے پانچوہ mode جو ہے وہ ہمارے پاس index register indirect plus offset اس میں ہم index register کو use کریں گے اور اس کے ساتھ constant offset ہوگا جس طرح bx bp کے اندر ایڈ کیا جا سکتا ہے یہ بتانے کا مقصد کیا اور ہے بھلا اس کا مطلب یہ ہے کہ 300 plus si نہیں ہو سکتا اگر ہوگا تو si plus 300 ہی ہوگا تو یہاں پر جو stack index کی value ہوگی اس کے اندر 300 کو جمع کر کے ax کو اس کے اندر move کر دیا جائے گا اور یہ سارا کچھ ہوگا current data segment کے اندر اگر آپ current data segment کے اندر آپ index کی value di کے پاس پڑی ہوئی ہے تو اس میں بھی اسی طرح add کر دیا جائے گا اس کے بعد value آگی base اور index ایک base register ہوگا اور ایک index register ہوگا اب constant ختم ہوگیا اب کیا آیا bi plus si bx بھی ہمارے پاس register ہے اور si bx کے اندر بھی کوئی address موجود ہے اور si کے اندر بھی کوئی address موجود ہے تو ان دونوں addresses کو پہلے جمع کیا جائے گا اور اس کے بعد جو نیا address generate ہوگا وہاں پر ax کی value offset بھی ہو جو اب recently آپ example کر کے آئے ہو نا اپنی assignment کے اندر آپ کو پتا ہوگا اس کے اندر تینوں values آپ کو دی نہیں تھی آپ نے base register کو index اور offset کے اندر جمع کر کے آپ اپنے effective address نا calculate کیا تھا تو یہاں پہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ situation بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس base register ہوگا پھر آپ کے پاس stack index ہوگا اور پھر آپ کو fixed offset بھی دیا ہوگا تو آپ ان تینوں کو جمع کر کے پہلے effective address نکالیں گے ہم نے نہیں یہ debugger خود ہی کر رہا ہوگا لیکن ہم میں صرف یہ بتا جا رہا کہ یہ چیزیں allowed ہیں اس کے علاوہ آپ SI جمع BX جمع 300 نہیں کر سکتے آپ 300 جمع BX جمع SI نہیں کر سکتے BX کے اندر SI جمع ہوگا یہ نیا value بن جائے گی یہ ہمارے پاس سات جو ہیں وہ addressing mode ہیں ان کی الیدہ الیدہ سے definition بھی paper میں آ جاتی ہے موڈ ہے ٹھیک ہو گیا اور اسی طریقے سے جو بھی question آئے گا آپ نے اس کو handle کر نا ہے جب ہم mid term یا final term کے paper دیکھیں گے تو پارٹ رہ جائے گا اس کو ہم solve کریں گے جی thank you very much